رات کو کالے انگور کھاؤ آپ کو سکون کی نیند آئے گی اولٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لیا کرو اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے نمتین پانی سے نہاؤ جھوریاں دور ہوں گی جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے نہار منہدہی میں کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لاغاؤ جھوریاں نہیں پڑے گی نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پور کشیش نظر آتا ہے ہچکی روکنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھالو دودھ میں لیمو کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں چارہ خوبصورت نکل آئے گا شہد اور نمک سے دانت ساف کریں آپ کے دانت چمکو ٹھیں گے بینگن کا سالن کھاؤ پیشاب کھول کر آئے گا کالے انگور کھاؤ مکلی نہیں ہوتی اکثر قدو کھالیا کرو اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے کاجو کھاؤ نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی جھاڑوں کھڑے ہو کر نہ دو کمر درد کرے گی اگر کسی کو حضہ رہتا ہو وہ لیمو اور پیاز کا راس ملا کر پیئے افاقہ ہوگا اودینہ کا رس پینے سے حضہ ختم ہوتا ہے چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو روزانہ ٹیماتر کھانے سے کبھی دل کی نالیاں بند نہیں ہوتا پرندوں کو ازاد کرو گھر کا رزق بڑھ جائے گا جس گھر میں تیتر بٹیر ہوں وہاں رزق آتا ہے جب دھی سورما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھکاؤ اب کی نظر تیز ہو جائی جو نہار منح سبزی میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی اگر خون کے اندر کو لیسترویل کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقائدگی سے بادام کھا سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے تھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے جو روزانہ صبح ساتھ خجوریں کھالے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور کرنے ہیں اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا تو لیمو کارسمنھ پر لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیرو برکت کی علامت ہے اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائتا کچھ دودھ ہونٹوں پر لیپ کریں ہونٹ بلکل نہیں پھٹیں گے سیب کھانے سے پہلے سونگ لینا ہر بیماری کی شفا ہے جس سراخ سے کیلے مکولے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں وہاں کجیور کی گھٹلی رکھ تو کیلے مکولے نکلنا بند ہو جائیں گے اگر اُرْت نِحار مُنھکھیرہ کھا لیتی ہیں وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہیں گی اگر اُرْت نَاف میں ادرک رکھ کر سوئیں گی کبھی اس پر موٹا پا نہیں آئے گا کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہا ہو تو کپڑوں پر لیموں کا راس مل کر دھولے داغ دھبے وغیرہ دور ہو جائیں گے انڈا اور دہی میں مکس کر کے بالوں کو دھونے سیبال خوبصورت نرم و ملائم ہو جائیں گے پانی میں نمک شامل کر کے بال دھولینے سے جنوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لے کمر درد سچھٹکارہ مل جائے گا بحث اور تنس سے رشتے کمزور ہوتے ہیں لہذا ایسی بحث لڑائی وغیرہ کبھی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو تین باتیں سیکھ لو ہر جگہ کامیابی حاصل کرو صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے نہ کہ پیسے بنانے کے لیے اور مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا مت کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی عدب سے ہوتی ہے علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن عدب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائیں رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے اگر چاہتے ہیں کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھ ہے تو نمکین پانی سے دھونیں جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں جس گھر میں گولب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دے ہیں انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے اگر گلی میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاپلٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے مشلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے کاچی گو بھی کھانا نہائیت مفید ہے کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں ہے زیادہ پانی پیو تھکاوت کم ہوگی گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے چوکندر کا رس پی لو رنگ کالا نہیں پڑے گا انار جیسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو جسم کے مرکزی مسلس مضبوط ہوتے ہیں گنہ چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بڑا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بھونے ہوئے چنے چھل کے سمیت ایک موٹھی روزہ نہ کھاؤ اور ایک گھنٹے تک پانی نہ پیو آلو کا ابلہ ہوا پانی سر پر لگاؤ بال کبھی سفید نہیں ہوں گے ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو پورا جسم گورا رہے گا سو سال تک جوان اور توانہ رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاہتے ہو باکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھا گورا بھی جوان ہو جائے گا ان لوگوں کو گوردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاپ کر کے نہیں سوتے نہار منہکنگے کرو بال گھنے ہو جائیں گے عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لوم کا پانی پلاؤ ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھالو جن کو دل کے امراض ہوں وہ آلو بخارہ کھائیں نہار منہجوہ کھجور دودھ کے ساتھ کھالو دل کے امراض میں بہت مفید ہے اگر ہلکے پہلے رنگ کا پیشاب آئے تو اب انگرونی طور پر فٹ فوٹ ہے زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے زافران کو دودھ میں ملا کر پینے سے مردوں میں قوت با اور قوت با کی خواہش کو بہاتا ہے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ایک چمچ بونھے ہوئے اجوائن کے بیج ڈال کر پینے سے آپ کو دماغی صحت بہتر ہوتی ہے تناؤں پریشانی اور ڈپریشن جیسے مسائل نہیں ہوں گے اور بوڑا پے میں آپ کی قوت با بھی جوانوں جیسی ہو جائے گی دیسی انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ قوت با کے لیے بھی مفید ہے کشمش کو دودھ میں ملا کر پینے سے قوت با کی کمزوری دور ہوتی ہے سورت انزال کو بھی دوور کرتی ہے شادی شدہ افراد تو لازمی استعمال کیا کریں یہ چیزیں الہدہ الہدہ شامل کر کے استعمال کرنی ہے کبھی بھی ایک ہی وقت میں شامل نہیں کرنی اور یہ تمام چیزیں نیم گرم دودھ میں استعمال کرنی ہے اگر جو وہاں بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا میلک شیک پی لیا کرے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھالو آڑو اور دہی اکٹھے کھانے سے پیٹ کے تمام کیلے مر جاتے ہیں گھر میں جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں امرود سوتے وقت کھالو ڈپریشن کم ہوگا ہم بستری کے بعد عورت کو تھوڑا سا گوڑ کھلائیں جلدی حمل ہو جائے گا ناخن دانتوں سے کاتو گے تو دماغ کمزور ہوگا اگر آپ کی ایڑیاں پھاٹنے لگیں تو موم بتی کا موم اپنی ایڑیوں پر لگا لو ایڑیاں صاف ہو جائیں گی ساکھ کے اندر مکھن ڈال کر کھالو رات کو بار بار پیشاب آنا روک جائے گا اگر تھکاوت محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے